موسیقی 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 میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہی ہوں جو نوراتروں میں ہی تیار کر کے آپ رکھ لیجئے گا آپ کو کرنا کیا ہے اپنے منپسند رشتے کو اگر ابھی آ جائے آپ کے رشتہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر پھر بھوشے میں بھی کبھی رشتہ آتا ہے تو اس چیز کو یوز جرور کریے گا بنا کے ابھی رکھ لیجئے گا اس چیز کو بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ سامگری ہونی چاہیے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیا کیسا سامگری لینی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ویڈیو آپ بہت پیار سے دیکھتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب جرور کر کے جائیں بینہ سبسکرائب کیے نہ جائیں تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو چیز بنا کے رکھنی ہے وہ چیز ہے سب سے پہلے آپ کو جو سامگری لینی ہے وہ لینا ہے سندور آپ سندور لیجئے ایک چھوٹی سی ڈبی لے لیجئے بلکل چھوٹی سی ڈبی کیونکہ یہ چیز تیار کر کے آپ ابھی رکھ لیں گے اس لیے رکھی رہے یہ چیز ایک ڈبی لیجئے اور اس ڈبی میں ڈالیے سندور یہ اس میں ڈال لیجئے چھوٹا سا بیسے سندور کی ڈبیاں کئی بار کھالی ہو جاتی ہیں تو وہ ڈبی بھی کام میں آ سکتی ہے آپ کے تو اس میں ایک ڈال لیجئے تھوڑا سا سندور تھوڑا سا سندور ڈالنے کے ساتھ اس میں ڈال لیے تھوڑا سا گنگا جل کی دو چار پانچ بندیں گنگا جل کی تاکہ یہ گلہ ہو جائے اس میں ڈال لیجئے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال لیے آپ تھوڑا سا لال چندن آپ کو لال چندن بھی مارکٹ سے مل جائے گا بیسے تو اس کی لکڑیاں سے ملتی ہیں لیکن پاوڈر ہی لے کے آئیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا پاوڈر لے کے آئیں لال چندن کا اگر گھر پر پڑا ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں گلاب جل بھی آپ تھوڑا سا چھوٹی بوتل آتی ہے بزار میں وہ بھی لے آئیں گے تو ٹھیک ہے کیونکہ اکثر گھروں میں گلاب جل کئی بار تو ہوتا ہے اور کئی بار نہیں ہوتا حالانکہ آج کل کی لڑکیاں بیوٹی پروڈکٹ میں یوز کرنے کے لیے گلاب جل گھر میں رکھتی ہیں تو لگ بگ مل ہی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے سفید چندن جو آپ کے پوجہ گھر میں ہوتا ہے ہمیشہ آپ بھوڑی نات کو ہمیشہ تلک کرتے ہیں سفید چندن سے تو گھر میں ہو گا ہی نہیں ہو تو وہ بھی تھوڑا سا لے آئیں وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے وہ بھی دونوں تھوڑا تھوڑا اس میں ملا لیں جتنا آپ نے سندور لیا ہے یعنی کہ لگ بگ آدھا چمچ اس سے بھی کم چوتھائی چمچ اتنا ہی یہ دونوں چیزیں ملا لیں لال چندن اور سفید چندن یہ دونوں بھی ملا لیں اس میں اتنا ہی چوتھائی چمچ اس میں تھوڑا سا آپ کو ہلدی بھی ملانا ہے یہ تیسری چیز بھی ملانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کن کن چیزوں کا پریوک کر رہے ہیں وہ دیوے چیزیں ہیں یہ چمتکاری چیزیں جن سے نہ جانے کتنے اور ان کے ویبا کے یوگ بنے ہیں تو اس میں ملائیے تھوڑا سا ہلدی چوتھائی چمچ ملا لیجیے اب اس میں جو آپ کو ایک لاشت چیز ملانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گلاب کی گلاب کا فول مل جائے آپ کو چمیلی کا فول مل جائے آپ کو سرسو سوری پیلا فول مل جائے گیندے کا فول مل جائے آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک فول مل جائے وہ فول لے آئیے گا چمیلی کا ہو سرسو گیندے کا پیلا فول ہو اس کو لا کے اس کی پتیاں جب آپ ایک ہی فول بہت رہے گا کافی ہے کہ اس کی پتیاں مسل کے مسلنے کے بعد ان میں سے جور لگا کے تھوڑا سا ایک دو بوند رس کی اس کی نکال لیا گا چاہے تو گلاب والے کی اور چاہے ان دو بتائیں جو چمیلی کے ان کی ایک یا دو بوند بھی نکل جائیں اس کو مسلنے کے بعد پتیوں کو تو اس میں ڈال لیجئے گا اب یہ جو تیار ہوا ہے آپ کا پیشٹ جو تیار ہو گیا ہے یہ سارا اس پیشٹ کو آپ کو مندر میں جانا ہے لے کے کسی بھی نوراترے کی کسی دن بھی چلے جائیے گا کوئی بھی دن جب تک نوراترے چل رہے ہیں نوراتروں میں اور جانا ہے ابھیجیت مہرت میں ابھیجیت مہرت کب کا ہوتا ہے پونے بارہ سے پونے گیارہ سے پونے بارہ وز تک ہوتا ہے آپ جس دن جانا ہو اس دن کا گوگل میں سارچ کر کے ابھیجیت مہرت دیکھ لیجئے گا سومبار کا منگلوار کا بدوار کا برسپتیوار کا کسی بھی دن کا دیکھ لیجئے گا بدوار کو نہیں ہوتا ہے آگے پیچھ ہوتا ہے ابھیجیت مہرت ابھیجیت مہرت کو آپ جانا اور یہ لے جا کے آپ ماں درگا کی مندر جانا ہے آپ کو ماں درگا کے مندر جا کے اور اس سمیعہ میں اب جیت مہرت کے بلکل اینڈ ٹائم پر بیچ میں مہدرگا کے ماتھے پر سامنے اس پیسٹ کا ایک تلک انامی کا انگلی سے لگا دینا ہے آپ کو رنگ فنگر ہوتی ہے اس سے لگا دینا ہے چاہے ماں ہو چاہے بچے ہو کوئی بھی ہو اب یہ لگا دیجئے اب یہ پیسٹ آپ کا بہت دیویے پیسٹ تیار ہو گیا ہے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرنا مہدرگا سے اپنی منوکاونہ پورتی کی imagine کرنا جس رشتے کو آپ چاہتے ہیں اس رشتے کے لیے اور اس کے بعد سے اس ڈبی کو رکھنا سنبھال کے اور جو انگلی آپ نے ماتھا کے ماتھے پر لگائیے وہ انگلی اپنے ماتھے پر بھی لگا لینا ہے بچے ماں پتہ کوئی بھی اپنے ماتھے پر ایک بار ضرور لگا لیں اب اس پیسٹ کو رکھنا سنبھال کے جب بھی آپ کا رشتہ ہو آیا ہو یا رشتے کے لیے جا رہے ہو اس دیویے تلک کو ماتھے پر لگا کے جانا ہے بچے بات کر رہے ہو مل رہے ہو تو بچے لگائیں ماتا پتہ جا رہے ہو تو وہ لگائیں اور میں تو بچوں سے یہی کہوں گی کہ لگاتا رو جانا آپ صبح نہ آئیں تو یہ دیویے تلک جو ہے آپ ماتھے پر رو جانا تھوڑا سا جرور لگا لیا گرے آپ کو تورنٹ ویباہ یوگ بنیں گے تورنٹ منپسند جیون ساتھی ملے گا اور تورنٹ وہ رشتہ بنے گا آپ کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ بنے تو وہ رشتہ بنے گا اس کو اس دلک کو پریوگ میں کر کے دیکھیں لمبے سمیں تک آپ کے پاس پڑا رہے گا تھوڑا سکنگا جل ڈالا اور اس کو گیلا کیا اور ماتھے پر لگا لیا رو جانا یہ کام کریں آپ کے تورنٹ منو کامنا پورن ہوگی اس سے اور اسے نوراتری میں ہی بنا کے رکھ لیں کسی بھی دن بنا کے رکھ لیں اور سمیہ کا دھیان رکھیں تھوڑا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ بکس میں جے ماتے لکھئے اور شیئر تھنکس